ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوشا خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نردز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سمندری طوفان کراچی سے چھ سو کلومیٹر دور چالیس فٹ بلند لہریں پیدا ہونے لگی سمندری طوفان کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کو ہٹ کر سکتا ہے ساحل کے قریبی دہات خالی ہزاروں افراد کا انخلاج واری روس سے آئے جہاز پیور پوائنٹ سے خان تیل نکالنے کا کام شروع وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ قوم سے کیا ہوا ایک اور وعدہ پورا کر دیا پیور پوائنٹ نام جہاز پیتالیس ہزار ایک سو بیالیس میٹرک ٹن تیل لے کر پہنچا ہے خیبر پختونخواں میں طوفانی بارشوں اور آنڈھی سے تباہی اٹھائیس افراد جابہک اور ڈیل سو زخمی ہو گئے جابہک افراد کے ورسہ اور زخمیوں کو امداد پراہم کی جائے گی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اتنے برے حال میں ہیں آفیا صدیقی کی بہن فوزیا صدیقی وطن واپس پہنچ گئی فوزیا صدیقی کا کہنا تھا کہ اگر کوشش کریں تو آفیا کی واپسی بہت آسان ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن سمندری طوفان بائپر جوائے مزید قریب آتا جا رہا ہے جس کا جمعیرات 15 جون تک کیٹی بندر اور بھارتی گجرہ سے ٹکرانے کا امکان ہے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں وزیرالہ سیند سید مراد علی شہ کا کہنا ہے کہ آنے والے طوفان کے باعث شدید بارشیں ہوں گی اور کلاوٹ برسٹ جیسی صورتحال ہوگی سمندری طوفان بائپر جوائے مزید قریب آتا جا رہا ہے جس کا جمعیرات 15 جون تک کیٹی بندر یعنی تھٹھا اور بھارتی گجرہ سے ٹکرانے کا امکان ہے سمندری طوفان بائپر جوائے کے کیٹی بندر سے ٹکرانے کے امکانات کے پیش نظر ساحل کے قریبی دہات خالی کروانے کا سلسلہ اور ہزاروں افراد کا انخلاص جاری ہے طوفان کے اثرات کے نتیجے میں کراچی میں 13 جون سے 16 جون کے درمیان گرہ چمک کے ساتھ تیز بارش اور آنڈھی کا امکان ہے حید آباد، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو علی یار، میرپور خاص میں بھی 13 سے 16 جون کے درمیان تیز ہوایں گرہ چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے 13 سے 17 جون کے درمیان ٹھٹھا، سجاور، بدین، تھرپارکر اور عمر کوٹ میں گرہ چمک کے ساتھ آنڈھی کا امکان ہے سیول ایوییشن آتھارٹی نے سمندری طوفان کے باعث کراچی میں 60 سے 80 کلومیٹر پی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں چلنے کی پیش کوئی کے بعد کراچی ائرپورٹ پر پیشگی اقدامات کے احکامات جاری کر دیئے سیول ایوییشن آتھارٹی کا کہنا ہے کہ ہلکے وزن کے ہوای جہازوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے اور آلات کو بھی حساس مقامات سے ہٹا دیا جائے الیٹ میں کہا گیا ہے کہ جہازوں سے پرندوں کو دور رکھنے کے لئے اضافی برڈ شیوٹرز تائینات کیے جائیں رنویز کے اطراف ہر قسم کے گڑھوں کو بھرنے کا کام پوری مکمل کیا جائے سمندری طوفان کے اثرات کے پیش نیزر سندھ حکومت نے تمام زلحی افسران و ملازمین کی چھٹیاں منصوب کر دی ہیں اور کراچی سمیت ساحلی ازدہ میں کنٹرول روم قائم کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اس کے علاوہ زیر تعمیر امارتوں پر لگے مٹیریل بھی ہٹانے کا حکم صادر کیا گیا ہے کہ الیکٹرک کے سی ای او کو بجلی کھمبوں سے جانوں کا تحافظ یقینی بنانے اور پمپنگ اسٹیشن کو بلا تاتل بجلی پر رہمی یقینی بنانے کا حکم صادر کیا گیا ہے سندھ حکومت نے وارٹر بورڈ، ڈی وارٹرنگ پمپ لگانے، زلہ انتظامیہ، رینجرز اور کوسٹ کارٹ کو دفعہ 144 پر عمل درامت، یقینی بنانے اور شیشے والی امارتوں کے مالکان سے بات کر کے حفاظتی انتظامات کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں سمندری طوفان بائپر جوائے کی شدت کافی زیادہ ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے یہ طوفان کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کو ہٹ کر سکتا ہے محکمہ موسمیات کے ریریکٹر سردار سرفراز نے سمندری طوفان بائپر جوائے کے حوالے سے اپڈیٹ دیتے ہوئے کہا کہ اس طوفان کی شدت کافی زیادہ ہے کراچی سے طوفان 630 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ پاکستان میں کیٹی بندر اور بھارت میں گجرات کو ہٹ کر سکتا ہے سردار سرفراز کے مطابق طوفان کے ایٹ گرد ہوائیں 180 سے 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں مشرق اور جنوب مشرق سے ہواوں کا روح کراچی کی جانب رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں درجہ حرارت میں اضافہ ہو سکتا ہے تاہم ہیٹ ویف کا خطرہ نہیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ طوفان کا فاصلہ 30 سے 670 اور ارمارہ سے 720 کلومیٹر رہ گیا ہے طوفان کے ایٹ گرد ہوائیں 180 سے 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں اور طوفان سمندر میں 40 فٹ بلند لہریں پیدا کر رہا ہے طوفان کا روح 14 جون کی صبح تک بدستور شمال کی جانب رہے گا بعد ازہ روح جنوب مغرب کی جانب تبدیل کر دے گے 15 جون کی صبح کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کو کراس کرے گا وزیر علیہ سن سید مراد علی شاہ نے سمندری طوفان کے پیشن ایزر سجاول کی ساحلی پٹی کا دورہ کیا اس موقع پر وزیر بلدیار ناصر شاہ چیف سیکریٹری سحیل راجپورد دی جی پی ڈی ایم اے سلمان شاہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے وزیر علیہ نے سجاول تھٹھا اور بدین کی ساحلی پٹی کا فضائے معاینہ کیا انہوں نے کہا کہ سمندری طوفان بائپر جوائے 13 سے 17 جون کے دمیان ساحلی پٹی کے شہروں اور قسموں سے ٹکرانے کا خطشہ ہے جس کے باعث تھٹھا بدین سجاول عمر کوٹ تھر پارکر اور کراچی میں شدید وارشیں ہو سکتی ہیں دوسری جانے وزیر علیہ سن سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ ہم اس مشکل وقت میں عوام کے ساتھ ہیں طوفان سے کراچی سمیہ سن کی پوری سہلی پٹی متاثر ہونے کا خطشہ ہے انہوں نے کہا کہ مشتر کا حکمت عملی بنائی گئی ہے تمام ادارے متحرک ہیں سب سے اہم لوگوں کا انقلہ ہے تیز ہوا اور بارش کا خطشہ ہے انہوں نے کہا کہ کراچی میں ستر انتہائی خطرناک امارتوں سے لوگوں کو نکالا جائے گا پمپنگ مشینیں بھی مختلف جگہوں پر لگائی جائیں گی ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم نے یہ سب دیکھا ہے وزیر علیہ سن کا کہنا ہے کہ سمندر کے کنارے پر دفعہ 144 لگائی گئی ہے 18 کشتیوں کو نیوی نے سمندر سے نکال کر محفوظ جگہ منتقل کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ تیز بارش اور تیز ہواوں میں لوگ بلا وجہ گھروں سے نہ نکلیں ہماری بھی کوشش ہے کہ منگل کی شام تک بل بورڈز ہٹا لیں بد کا دن بھی ہمارے پاس ہے وزیر علیہ سن نے کہا کہ میں لوگوں سے علاقوں سے نکلنے کی التجہ نہیں بلکہ ڈیمانڈ کروں گا انہوں نے بتایا کہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ظلہ سجاول ہوگا اس لیے میں پہلے سجاول گیا انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں ترجیحی بنیادوں پر لوگوں کا انقلاع کرنا ہے روس سے آئے جہاز پیور پوائنٹ سے خام تیل نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے مزید احوال اس سپورٹ میں روس سے آئے جہاز پیور پوائنٹ سے خام تیل نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا کراچی پورٹ ٹرسٹ کے ترجمان کے مطابق پیور پوائنٹ نامی جہاز 45142 میٹرک ٹن تیل لے کر پہنچا ہے اور اس روسی آئل ٹینکر پیور پوائنٹ کو اوبی ٹو پر برت کیا گیا ہے پاکستان ریفائنری ذرائع کے مطابق جہاز سے 3000 ٹن تیل پاکستان ریفائنری منتقل کیا جائے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ پیور پوائنٹ سے روسی خام تیل منتقلی کل مکمل ہو جائے گی تاریخ رقم پہلا روسی خام تیل بردار جہاز کراچی پہنچ گیا پچاس ہزار ٹن کی دوسری کھیپ آئندہ ہفتے آئے کی اس حوالے سے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا تھا کہ قوم سے کیا ہوا ایک اور بادہ پورا کر دیا انہوں نے کہا تھا کہ خوشی کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں کہ روس سے ریائیتی قیمت پر خام تیل سے بھرا بیری جہاز کراچی پہنچ گیا ہے اور کل سے تیل کی ترسی شروع ہو جائے گی صوبہ خیبر پختون خام تفانی بارشوں اور آندھی سے اب تک اٹھائی سفرات جا بہاک اور ڈیر سو زخمی ہو گئے درجنوں گھروں کو نقصان پہنچا ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں خیبر پختون خام تفانی بارش اپنے پیچھے تباہی کے اثرات چھوڑ گئے صوبہ خیبر پختون خام تفانی بارشوں اور آندھی سے اب تک اٹھائی سفرات جا بہاک اور ڈیر سو زخمی ہو گئے ہیں درجنوں گھروں کو نقصان پہنچا ہے تفانی بارش کے بعد ندی نالوں میں تنخیانی آگئی جو کچھے گھر نہ گرے اب ان میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے دوسری جانے پلاہور، گجرات، گجرہ والا، حافظ آباد اور سیاہ کور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ایک سو گیارہ کلومیٹر فی گھنٹہ کی ربطار سے آنے والی آندھی سے نظام زندگی متاثر ہوا تفصیلات کے مطابق صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کے ترجمان تیمور علی کا کہنا ہے کہ صوبے میں ہفتے کے روز آنے والی آندھی سے نقصانات ہوئے نقصانات بنو، بیرہ اسماعیل خان، لکی مروت اور کرک میں ہوئے آندھی سے ایک سو اٹھاون گھروں کو نقصان پہنچا پی ڈی ایم اے نے چار کروڑ پہ جاری کیے ہیں جو بنو کے متاثرین میں تقسیم ہوں گے ترجمان کا کہنا ہے کہ حادثات میں اٹھائیس افراد جابہک اور ڈیر سو کے قریب زخمی ہوئے ترجمان نے مزید کہا کہ وزیر آزم کی خصوصی ہدایت پر پی ایم پیکج کا اعلان کیا گیا ہے جابہک افراد کے برسہ اور زخمیوں کو امداد فراہم کی جائے گی پی ڈی ایم اے کے مطابق بنو میں ایک سو پچاس کے قریب قیمتی دمبے بھی ہلاک ہو گئے کرک میں مالی نقصانات میں زیادہ تر مساجد اسکولز گھروں کی چھتوں پر نز شدہ سولر پینل پرانٹ سے لاکھوں روپے مالیت کا نقصان ہوا سیکرو سولر پینل خائب اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے خوزیہ صدیقی نے امریکہ میں بہن سے ملاقات کے بعد وطن واپسی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اتنے برے حال میں ہیں مزید جانیں گے اس سپورٹ میں امریکہ میں برسوں سے قید آفیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی وطن واپس پہنچ گئیں کراچی ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آفیہ صدیقی کے ساتھ دوسری ملاقات جلائی میں ہیں تفصیلات کے مطابق آفیہ صدیقی کی بہن امریکہ سے پاکستان واپس پہنچ گئیں فوزیہ صدیقی نے امریکہ میں بہن سے ملاقات کے بعد وطن واپسی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اتنے برے حال میں ہے ان کا کہنا تھا کہ آفیہ صدیقی کے ساتھ ملاقات میں ایک بڑا ہاتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی تھا فوزیہ نے ایک بار پھر دہر آیا کہ آفیہ کی رہائی کی کنجی اسلام آباد میں ہے فوزیہ صدیقی کا کہنا تھا کہ آفیہ سے ملاقات کو ممکن بنانے کے لیے ان کی مدد وزیر آزم شہباز شریف وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور آصف زرداری نے کی تھی داکٹر فوزیہ صدیقی نے کہا کہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ آفیہ صدیقی اتنے برے حال میں ہے اگر کوشش کریں تو آفیہ کی واپسی بہت آسان ہے گفتگو کرتے ہوئے داکٹر فوزیہ نے کہا کہ میں امریکی حکام سے امید رکھتی ہوں کہ ان کے دل میں بھی نرن ہوگی انہوں نے مزید بتایا کہ جولائی اگست میں ان کی آفیہ سے دوبارہ ملاقات ہوگی قبل از ہی ان کا کہنا تھا کہ سینیٹر مشتاق احمد نے خونی رشتے سے بڑھ کر ان کا ساتھ دیا انہوں نے کہا کہ بیس سال کے بعد اپنی بہن سے ملنے کی کامیابی ملی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد ویڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوی نا فولز پاراڈائز بوشہ خان سارا سنہ قادم قوقف پاروکی توبا شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان